اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن میں ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا ناظرین سوشل میڈیا پر مجھے ایک وظیفہ ملا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو امرجنسی پیسوں کی ضرورت ہو تو اس وظیفے سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی میں نے سوچا کہ اس کو اسلام کی عدالت میں لے کر آتے ہیں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پڑتال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت آن پڑھیں تو آپ نے لپا کہ تین نام یہ جو وظیفہ ہے یہ کرنے کے اوقات جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس عمل کو اثر کی نماز کے بعد کرتے ہیں اثر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نماز مغرب سے پہلے پہلے ان تین نام کو اکٹھا آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی جس مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ کرو گے وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو امرجنسی پیسو کی ضرورت ہے تو آپ اثر کی نماز کے بعد ایک ہزار بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی ناظرین اس ویڈیو کو ایک ملین سے زیادہ بار لوگوں نے دیکھا ہے اور سہی تیس ہزار سے زائد لوگوں نے اسے لائک اور پسند کیا ہے اور اگر آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا لوگ کس طرح اندھے ہو کر اپنی فرمائشیں رکھ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ لوگوں کو بھی اسے دیکھنے اور ایسا وظیفہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں ناظرین آئیے کرتے ہیں اس ویڈیو کی جاج پرتال آپ جان لیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ کا اسم ہے اللہ کا نام ہے اور اللہ کا صفاتی نام بھی ہے یا رحمان اور یا رحیم یہ اللہ کے صفاتی اسمہ میں سے بھی ہیں اللہ کے اسمہ حسنہ کے بارے میں یہ تعلیم دی گئی ہے سورہ عراف کی ایک سو اسی نمبر کی آیت ہے اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں تو تم اس کو ان ناموں سے پکارو اللہ کے اسمہ حسنہ اور اس کے صفات کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان نہیں ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اور جس بات کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو یہ اسلام ہے جن باتوں کا علم آپ کو نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو خاموش رہو اسی میں نجات ہے صاحب سے کوئی پوچھے کہ امرجنسی پیسوں کا یہ وظیفہ آپ کو کس نے بتایا کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو جواب ملے گا ہرگز نہیں وظیفہ کا طریقہ اور وقت کس نے متعین کیا ہے کیا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے نہیں ہرگز نہیں ذکر اور عذکار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہی دین ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کے علامات دین سے بغاوت ہے دین کی خلاف ورزی ہے جس کے قریب بھی جانا جرم ہے وظیفہ ذکر اور عذکار یہ سب توقیف ہی ہوتے ہیں یعنی اسے چینج نہیں کیا جا سکتا کسی بھی حالت میں مثلا تین ریکارت مغرب کی نماز پڑھنا ہے تو اسے تین ہی پڑھنا پڑے گا اگر کوئی اسے چار ریکارت پڑھ کر کے سوچے کہ اس کی مغرب کی نماز ہو گئی تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ مغرب کی نماز مقبول ہونے کے لیے تین ہی پڑھنا پڑے گا اسے چینج کر کے چار نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی کچھ اپنی طرح سے بنا لے اور اسے اپنی طرح سے چلائے یہ ہرگز درست نہیں ہوگا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کرنے کا حکم دیا ہے جسے کرنے کا حکم دیا ہے جب اور جہاں کرنے کا حکم دیا ہے ویسا ہی کیا جائے گا تو ہی قبول ہوگا ورنہ نہیں تعداد ٹائم وقت جس چیز کے لیے جس وقت کرنے کا حکم دیا ہے وہی ہوگا تو ہی قبول ہوگا ورنہ رد کر دیا جائے گا صحیح مسلم کی ربایت میں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے ریجیکٹیڈ ہے ناظرین آپ لوگ دین کے معاملے میں اندھے نہ بنیں جیسے آپ دنیاوی معاملات میں آپ تحقیق کرتے ہیں ویسے ہی دین کے معاملے میں بھی تحقیق کریں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو اس کی تم اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو عیزہ پہنچا دو تکلیف پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشمانی ہو شرمندگی محسوس ہو ناظرین صاحب نے جو ویڈیو میں وظیفہ بتایا ہے وہ بھی امرجنسی پیسوں کے لیے ہے اس کا بھی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور صاحب نے جو طریقہ بتایا ہے وہ وظیفہ بھی گئے ثابت شدہ ہے اور وظیفہ کا طریقہ بھی گئے ثابت شدہ ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے اور وظیفہ کا جو وقت بھی بتایا گیا ہے وہ بھی خود کا بنایا ہوا ہے ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا صاحب نے امرجنسی پیسہ حاصل کرنے کا جو وظیفہ اور وظیفہ کا طریقہ بتایا ہے وہ سب چھوٹ پر مبنی ہیں خود کا بنایا ہوا ہے ہاں اگر آپ دعا ہی کرنا چاہے رہے ہیں تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ کے نام ہیں ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کریں ماغیں جو بھی ان ناموں سے دعا کریں گے انشاءاللہ قبول کیا جائے گا باقی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں تو اللہ تمہاری غیب سے مدد کرے گا اللہ نے کہا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ سورة طلاق کی آیت ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے چھٹکارے کے شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ جو شخص اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا اگر آپ امرجنسی اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ گار والوں نے امرجنسی کیسے مدد حاصل کی تھی اللہ سے تین لوگ گار میں بارش سے بچنے کے لئے چھپے اسی درمیان گار کے موہ پر ایک بھاری چٹانہ پڑی جس سے گار کا موہ بند ہو گیا لوگ پریشان ہوئے پھر اللہ سے ان لوگوں نے اپنے جو بھی خیر کے کام کیے تھے اس کے حوالے دے دے کر کے اللہ سے دعا کیے اللہ نے ان کی امرجنسی دعا قبول کر لی اور ان کی مدد فرمائی اور پھر گار کا موہ کھل گیا لوگ باہر نکلے اس طرح کے کچھ خیر کے کام آپ بھی کریں سماج میں تاکہ اگر کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائشے بھی آ جائیں تو ان خیر کے کاموں کا وسیلہ بنا کر اللہ ضرور تمہاری اس طرح کی دعاوں کو قبول کرے گا کیونکہ اس کو شرم آتی ہے کسی ہاتھ کو کھالی لوٹاتے ہوئے اس لیے ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں خبریں اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں